سلام علیکم میں آلی شاہ اور میں اسٹرم موجود ہوں یونیورسٹری روڈ گلچنے زندگی ویل فیر سوسائٹی کے سب آفس میں جہاں پہ عبدالمنان چودری کی زیر نگرانی ایک میٹنگ کا انقاد کیا گیا جہاں پہ آل انجیوز کو اس میٹنگ میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی کیا مقصد تھا اس آج کی انجیو کا اس میں کیا ایجنڈے تھے ان کے کس بات پہ انہوں نے یہ میٹنگ بلائی تھی تو یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں چودری منان سر کے پاس تاکہ وہ اپنے بانے ہی بتائیں کہ آج کی میٹنگ کا کیا مقصد تھا اسلام علیکم سر جی والیکم السلام ورہم صلی اللہ برکبات سر آج کی میٹنگ کا کیا مقصد تھا جی بلکل آج کی میٹنگ جو ہے ہمارے سرگودہ ڈسٹک کے انجیوز کے لوگوں کی رکھی گئی تھی آج گلچنے زندگی آفس میں تو مقصد تو یہی تھا کہ جو ہے تمام انجیوز کو متحد کرنا ان کو ایک پلٹ فارم پر کٹھا کرنا اور جو ہمارے معاشرے کے بے سہارا نادار اور غریب طبقہ ہے جس کے لیے ہماری انجیوز ریسٹرڈ ہے جس کے لیے ہماری انجیوز کام کرتی ہے ان صلاحیتوں کو بڑھانا ان صلاحیتوں کو جو ہے وہ مزید بہتر کرنا تو اسی سلسلے میں ہم ہر مہانہ طور پر ایک میٹنگ سے انجیوز کی کرتے ہیں پھر سے سے ہمارے تک بنی یہی پریکٹس ہے تو آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس میں بہت ساری انجیوز نے جو ہے وہ وقت نکالا اس گرمی کی شدت کے باوجود اس میں ہمارے جو ہیں وہ کچھ لیے ہی فیصلے ہوئے ہیں کہ خاص طور پر ہم ایک تو اپنی یونٹی کو مزید بہتر کریں اور جو ہے مہانہ جو اجلاس ہے اس میں انجیوز کی شرکت کو جو ہے وہ یقینی بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ جو انجیوز ہیں اس میں شرکت کریں اسے نمبر پر ہمارا جو فیصلہ ہوا ہے کہ خاص طور پر کوئی بھی دارے جو ہیں وہ فانڈ ریزن کے بغیر نہیں چلتے اس لئے ہماری میمبرشپ جو ہے وہ اس کو یقینی بنائے جائے کہ تمام ہمارے انجیوز کی لوگ ہیں اس کی میمبرشپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کریں اور تیسے نمبر پر یہ تھا کہ ہمارے جو نمبران ہیں جو ان کے مسائل ہیں آپس میں انجیوز کے ان کے مسائل ہم جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کے ان مسائل کو حل کریں تاکہ ہم سب سرگودہ میں ایک دوسرے کی طاقت بنیں اور سرگودہ کے جو پسا ہوا طبقہ ہے غریب طبقہ ہے نادار طبقہ ہے تو ہم ان کے لئے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کریں میٹنگ کا مقصر یہ تھا کہ ہم پہلے بھی تمام انجیوز والے آفس میں کٹھے ہوتے ہیں تو ہر دفعہ ہر مہینے کسی نہ کسی کے آفس میں ہم انجیوز کے کٹھے ہوتے ہیں تو آج ان سب کا میں شکریہ دا کرتی ہوں جو تمام انجیوز والے ہمارے ادارے میں آئے ہیں گلشن زندگی بیرفیر سسائٹی میں تو یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد اور یہ ہر مہینے میٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب مل کے اپنے جو بھی ہمارے انجیوز والوں کے مسائل ہیں وہ ہم حل کریں اور جو کسی کے پاس بھی کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسا کیس آیا ہے اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہوتی ہے اور ہر ماہ ہم ہر ایک ادارے میں جایا کریں گے جس کی بھی انجیوز ہیں جس نے بھی ادارے بنائے ہوئے ہیں جو بھی کام کر رہی اس کا ویزٹ بھی ہو جایا کرے گا اور جو وہاں کے جو ایشو ہیں سب کے اپنی اپنی انجیوز کے ہم وہ بھی حل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الجنت والفر سسائٹی کا پریزیڈنٹ ہوں سرگودہ ڈوین کا اور میری انجیو ایڈوکیشن ہیلتھ اور انوارمنٹ پہ کام کر رہی ہے اس انجیو کے میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگوں کے لیے کام کرنا اور ہم ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا ہمارا مقصد ہے اور فانڈ ریزنگ کا بھی جو ابھی بات ہوئی تھی اس کے لیے بھی ابھی ہم نے کلیئر کر دی ہے جو بھی مقصد کیا رہیں گے وہ اس چیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہین ویلفر سسائٹی کی پریزیڈنٹ مقصود بسراج آج کی جو میٹنگ ہم نے بلائی ہے یہ کافی عرصہ پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا لیکن ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا کوئی بقاعدہ ایک اجنڈا مقرر نہیں ہو سکا تھا جس پہ ہم سب مل کے اس کو پاس کریں اور اس کے تحت آئندہ کا یہ نظام چلائیں تو آج ہم نے کافی ڈسکشن ہوئی اس اجنڈے پہ جس پہ آئندہ انشاءاللہ ہم فانڈ ریزنگ بھی کریں گے جس کے میرے دوستوں نے پہلے بھی بات کی اس اجنڈے کے اوپر کہ ڈسٹرک کی جتنی بھی انجیوز ہیں ہماری کوشش ہے کہ تمام انجیوز اس کولیسٹرک کے اندر آئیں اور تمام مل کر جیسے بھی کسی بھی انجیو کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو سارے مل کر حل کریں اور تمام لوگ مل کر جتنے بھی غریب یتیم یا جو بھی بے سہارا لوگ ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں اس اجنڈے کے تحت ہی آج ہم نے اس میٹنگ کا ارینج کیا اور میں مشکور ہوں کلچلے زندگی کی پریزیڈنڈ کا کہ انہوں نے اپنے آفس میں آج یہ میٹنگ بلائی اور ہمیں یہ آنر بکشا اور انشاءاللہ میں پورا امید ہوں کہ ہمارا یہ کولیسٹر آئندہ بہتر پوزیشن پر کام کرے گا اور بہتر چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر تنویر سنلیری چیئر میں سیف لائیو تیلی سیمی سنٹر آج یہاں منتری میٹنگ ہو رہی ہے گلچنے زندگی آفس میں میں شکریہ دا کرتا ہوں نے یہاں رینج کیا بہت اچھا اور بڑے سے طریقے سے میٹنگ پائے تکمیل تک پہنچی ہمارا یہاں کٹھا ہونے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیو انجیو کا نیٹورک ہے اور بہت سینئر لوگ ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا میر آج جنڈا یہی تھا کہ سوشل ویل فیر ڈپارمنٹ ابھی تک کوئی دسٹر کارنیشن کونسل کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچائے جو کہ بہت ضروری ہے دسٹر کارنیشن کونسل جب بنتی ہے تو وہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے ایکٹیو انجیوز کا اور پھر ہم لائے ہمارا اختیار کرتے ہیں کہ کوئی کام کس طریقے سے بہتر طریقے سے ہم کرتے ہیں کٹھے ہو کے کیونکہ سب کا مقصد تو سوشل ویل فیر ہی ہے لیکن سوشل ورکن تب ہی ہوتے جب ہم ملکے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے مسائل سنتے ہیں پھر ہم کوئی لائے ہمارا اختیار کرتے ہیں تو آج کی میٹنگ کا مقصد بھی یہی تھا اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ میٹنگ پائے تکمیل تک پہنچی ہے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں زیر صدارت عبدالمنان صاحب کا جنہوں نے یہ پروگرام میننج کیا اور گرشن زندگی کا مہدن وسینی قبال کا جنہوں نے اچھے طریقے سے میننج کیا اور انشاءاللہ یہ میٹنگ چلتی رہے گا نیسٹ میٹنگ ابھی فائنل ہو جائے گا اور ہر مینے یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر سواب بان رہے ہیں اور ہم بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش بھی کریں گے اسلام علیکم کارڈینیٹر سٹارڈ ویلفر اورگنیزیشن شرابیل شفیق ڈوگر آج یہ عبدالمنان صاحب کی زیر صدارت گلشن زندگی ویلفر سوسائٹی کے آفیس میں ایک اجلاس منقض ہوا جس میں ہمارا ایجنڈا یہ تھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے آل انجیوز جو ایکٹیو ہے ان کو کیسے ہم متحد کریں ایک پلیٹ فارم پر لے کے آئیں تاکہ جو غریب نادار لوگ ہیں ہم ان کی مدد کیسے کر سیں گے اور ہم ان کے لیے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انجیوز کے مسائل ہیں وہ بھی ہم سب مل کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر لا کے اس کو حل کریں اور جونسے ہمارے آل افسران ہیں جس طرح ڈیپٹی ڈیریکٹر بغیرہ ان کے ساتھ مل کے جی اسلام علیکم میں علی شاہ انچارج میڈیا کارڈینیشن کانسل آل انجیوز آج کی میٹنگ کا مقصد پہلے تو بہت بہت شکریہ عبدالمنان چودری صاحب کا جو ہمیشہ شدہی کو یہی کوشش کرتے ہیں جتنی بھی انجیوز ہیں دبے چھپے جو بھی کام کر رہی ہیں دیکھیں ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ غریب غربہ کی ہیلپ کرنا جہاں تک گورنمنٹ وغیرہ نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ یہ لوگ پہنچتے ہیں یہ اسے چھپے ہوئے سپائی ہوتے ہیں جو اپنا آپ دکھاتے بھی نہیں ہیں لیکن یہ ایک اپنے حصے کی شما جلاتے رہتے ہیں تو ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھی ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے کے آل انجیوز کو لے کے آئیں کیونکہ مقصد ایک ہے راستہ ایک ہی ہے تو کیوں نہ ایک ساتھ ہو کے چلیں کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ ایک اکیلے بندے کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے لیکن جب گروپ کی صورت میں چلتے ہیں ایک ہی مقصد ایک ہی کام لے کے تو وہ آسان ہو جاتا ہے تو میرا بھی یہی چودری عبدالمنان صاحب کا جو میسج ہے وہی میسج ہے کہ پلیز آئیں ایک ہی پلیٹ فارم سے ہو کے ایک ہی مقصد کے لیے سب مل کے کام کریں تو آج کی میٹنگ کا بھی یہی مقصد تھا آل انجیوز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا اور مل کے کام کرنا جی اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں رضا قازمی صاحب جو کہ ایڈمن آفیسر ہیں گلشن زندگی ویل فیر سوسائٹی کے تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی میٹنگ کا کیا مقصد تھا ایک ہی سوال ہے ایک ہی جواب ہے السلام علیکم السلام کیا حال ہے سر الحمدللہ آج کی میٹنگ کا کیا مقصد تھا آج کی میٹنگ ہے سب سے پہلے تو میں چودری عبدالمنان صاحب کو شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ میٹنگ یہاں آگلشن زندگی ویل فیر کے ادارے میں رکھی باقی اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم سب مل کر کام کریں ایک مٹھی ایک جان کی طرح کیونکہ لوگ الگ الگ کام کر رہے ہیں جب ساروں کا کام ایک ہے تو ہمیں الگ ہو کر کام نہیں کرنا چاہیے بلکل ایک مٹھی کی طرح کام کریں تاکہ آنے والی جتنی مشکلات کو اگٹھے مل کر کسی ایک انجیو میں کوئی پرابلم کرے تو اس میں یہ کہ سارے کے ساری انجیوز وہ اگٹھے ہو کر کام کریں بہت شکریہ آج کی میٹنگ کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ